ہمیگریشن لاؤ و تارک شو کا فارمیٹ آپ کو پتا ہوگا کہ شو کے اندر ہم امیگریشن کی بات کرتے ہیں اگر آپ کا امیگریشن کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کال کر سکتے ہیں سٹوڈیو کے نمبر پہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسی انفرمیشن دوں جس سے آپ کی مسئلے کا کوئی حل نکل آئے اگین میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں because میری ایک عادت ہے کہ اگر آپ کال کرتے ہیں تو میں تھوڑا ڈیٹیل میں جواب دیتا ہوں تو جس کی وجہ سے تھوڑا آپ کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے تو میں پہلے سے اس کے لئے معذر کو آؤں اگین دیورنگ در شو کانٹیک ڈیٹیلز آتی ہیں اگر آپ کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایمیل کر سکتے ہیں آؤٹسائیڈ آف تر شو میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ پلیز اپنا نام اور نمبر ضرور لکھئے تاکہ ونہا کم باک تھیو it'll be easier for me to communicate with you thank you so much اب میں نے last week جب آپ سے بات کی تھی calls لینے سے پہلے تو میں نے کہا تھا میں تھوڑی سی ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا اب ظاہری بات ہے کہ جو سب سے ایک important مسئلہ ہے جب میں نے last week میں نے تو رہا ساتھ کو چھیڑا تھا کہ asylum کیوں اتنے زیادہ لوگوں کے refuse ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ کسی ایسے شو کے اندر میں پہلے 15-20 منٹ لے لوں جس میں ہم صرف asylum کی بات کریں تاکہ میں کوئی important points بتانا چاہ رہا تھا لوگوں کو اور اس کے بعد پھر ہم calls لینا شروع کریں تو we are working on that because ہوتا ہی ہے کہ جیسی شو شروع ہوتا ہے calls آنے شروع ہو جاتی ہیں تو I think respectfully میں وہ attend کر لوں تو بہتر ہے لیکن we'll plan something out جس میں میں پہلے announce کر دوں گا کہ اگلے شو میں ہم اتنا time allocate کر رہے ہیں just on a discussion on asylum کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں ساراں کو which will be helpful پہلے caller کی طرف چلتے ہیں Hello کیسے ہیں آپ میں الحمدللہ بالکل خیریت سے thank you میرا ایک question تھا آپ سے کہ مجھے تو ویزا ہے میرے پاس مجھے بھی ملا ہے 10 years root پہ 2 and a half year کا ویزا ملا ہے اور مجھے اس پہ لکھا ہے no public fund کیا میں اپنی وائز کے ساتھ child tax credit joint لے سکتا ہوں کیونکہ already میں 2 years سے لے رہا ہوں تو میری بیٹی اور میری وائف ہیں یہاں پہ تو جوائنٹ میں لے رہا ہوں ان کے ساتھ تو اس میں کوئی extension میں پرابلم تو نہیں ہوگی اور مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے 2 سال کی extension اس لیے دی کہ انگلیش کے ٹیسٹ میں آپ کو پرابلم تھی یا کوئی اور issue تھا راظر دن گیونگ یو انڈیفنیٹ لیفتی رومین نا میں نے نا میں نے سپورس ویزا سپورس ویزا اپلائی کرنا تھا اوہ اچھا میں نے ایف ایل آر ایف پی اپلائی کیا تھا اوہ میں میں سمجھ گیا آپ کی بات اوہ میں غلط آپ کی بات سمجھا اب آپ کو 2.5 دیا اور 10 years بعد you'll be eligible for settlement میں سمجھ گیا شراب کے 2 سال already 10 سال پورے ہو گئے اور آپ کو نہ دیا ٹھیک ہے جی میں عرض کر دیتا ہوں thank you so much hello جی جی میں نے آپ کی آباس سن لی میں نے بات پی سن لی اگر یہ ستیل میرا جوائنٹ ہے یہ کے ساتھ بائیس کے ساتھ تو میں ستیل رہ سکتا ہوں یا نہیں کیا مطلب جوائنٹ ہے یہ مجھے آپ کا سوال سمجھنی آیا child tax credit یہ بات بول رہے ہیں اسی پہ میں جواب دینے لگا ہوں آجی ٹھیک ہے thank you thank you so much for your call دیکھیں پہلی بات ہے کہ جب وہ بولتے ہیں کہ no recourse to public fund تو ظاہری بات ہے they genuinely mean کہ آپ کے کوئی ایسے حالات نہ ہو جس میں آپ recourse to public fund کر رہے ہیں اگر آپ کی مجبوری ہے اور آپ کی spouse claim کری ہیں جن کی انٹائٹلمنٹ ہے تو you can write in a letter جب آپ application بھرتے ہیں کہ جو ان کی تو انٹائٹلمنٹ تھی تو اس لیے مجھے ضرورت نہیں تھی میں نے claim نہیں کیا انہوں نے کیا لیکن technically وہ بھی اس بات کی declaration دے رہی ہیں کہ وہ آپ کو اس ویزے کی basis پہ رکھ سکتی ہیں even if it's on a family in private life اب جو again یہ discretion ہے تھوڑی سی home office کی کہ اس کو کس طرح دیکھیں جو اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب لوگ extension and settlement applications استعمال کر رہے ہیں یا ڈال رہے ہیں تو وہ اس چیز کو اتنا deeply اگر لکھتے بھی ہیں کہ جی میں claim کر رہا ہوں because میرے یہ issues ہیں تو وہ at the moment it can change tomorrow ignore کرتے ہیں اور ویزا دے دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ جب nationality کی application کرتے ہیں کیونکہ اس application can the good character requirement میں کافی changes آگئے ہیں recent law کے تحر اس میں کچھ recent applications میں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی اتنے سال پہلے کہ وہ nationality میں پچھلے 10 years کا record دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی چار سال پہلے ہم نے جب آپ کو ویزا دیا تھا ہم نے بولا تھا no recourse to public fund ہے لیکن آپ نے اس وقت public fund لیا تو وہ ہم period discount کریں پھر آپ اتنا ارسا wait کریں before applying for nationality so میں guarantee نہیں دے سکتا but اس وقت جو generally دیکھنے میں آیا ہے کہ extensions and settlement میں they're using the discretion and common sense کے ٹھیک ہے جی ان کو ضرورت ہے بھی funds کی but nationality applications at the moment they're raising some issues again ضروری نہیں ہر application کے ساتھ تو یہ home office کی مرضی ہے کہ کس طریقے سے وہ اس کی assessment کرتے ہیں thank you for your call اگلے caller کی طرف جاتے ہیں hello السلام علیکم بھائی والیکم اسلام شداد بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور میں نے فرس ٹائم آپ کو کال کی ہے اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا طریقے سمجھا رہے ہیں لوگوں کو آہ میں بڑا گریٹفل ہوں آپ کا جی بتائیں میرے سوال یہ ہے کہ میں 2007 میں آیا تھا as a visitor اور میں اور میں نے تقریبا تین سال پل ایک یورپین لڑکی سے شادی کی تھی as a اسلامی شادی ٹھیک ہے اور اچھا مارج ٹھیک ہے نا جی جی تو پھر مجھے بیل بھی مل گی آفتر میں کوٹ میں گیا اور ادھر سے کوٹ سے بھی مجھے جائج نے ریفیوز کا دیا ابھی تقریبا ایک سال پہلے میں نے اپلیکیشن دوبارہ ہوم آفیس میں کی ہے ہم اور میری ایک بچی بھی ہے اس وقت تو میری وائش پراغنٹی ٹھیک ہے نا اور ابھی پھر میں ریفیوز بچی ہوگی اور جب میں ریفیوز کی دوبارہ ہوم آفیس نے اور ابھی میری ہیرنگ ہے تقریبا ایک منت کے بعد کوٹ کے اندر اور انہوں نے ایک اچھا اپجیکشن یہ لگایا تھا کہ یہ جو بچہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بچہ صرف یہ شو کر سکتا ہے کہ شادی آپ کی جنورل ریلیشن ہے اور دوسرا انہوں نے یہ لگایا تھا کہ آپ کی وائف جو کام کر رہی ہے اس کا ہمیں پروف چاہیے میرے پاس اسٹیٹمنٹ سے اور انہوں نے ایک بینک سٹیٹمنٹ بزنس وہ ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ کاش ہانت رہی بس یہ مجھے پوچھنا ہے کہ ابھی یہ دو اجرکشن انہوں نے لگایا کہ ایک سٹیٹمنٹ والا بزنس والا اور دوسرا انہوں نے لگایا کیونکہ میرے پاس باقی سارے پیپر ہیں میں سمجھ یا اور ایک انہوں نے یہ لگایا کہ یہ بچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جنور ریلیشن ہو مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ سمجھ ریلیشن ہوتی ہے میں عرض کر دیتا ہوں دیکھیں جی پہلی بات ہے کہ چیز پرانی ہو گئی ہے ہم ابھی مددے کے اوپر آتے ہیں پہلی بات ہے marriage of convenience home office کا یہ argument ہے کہ آپ چاہے بچہ ہو جائے ہم نہیں مانتے کہ آپ کی marriage genuine subsisting اب یہ غلط ہے بولنا کہ بچہ ہو تو ہمارا point of view ہے کہ غلط ہے بولنا because subsisting relationship is the basis of a genuine marriage اور اگر بچہ ہو ہے تو اس سے زیادہ genuine چیز کیا ہے اور آپ لوگ کٹھے رہ رہے ہیں آپ کافی اور evidence دیں گے سو کہنے کا مطلب ہے کہ جو tribunal کا judge ہوتا ہے وہ independent assessment کرتا ہے وہ سارا کچھ دیکھے گا میں اس detail میں نہیں جانا چاہتا کہ last time آپ کیوں ہارے let's move on and concentrate on the current case وہ زیادہ اچھا ہے آپ کے لئے بچہ بھی ہو گیا تو judge ایک independent review کرے گا case کا during the hearing جس میں وہ آپ سے بھی کچھ سوال پوچھ سکتا ہے آپ کی wife سے بھی یا وہ home office کے سوال جو آپ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ سنے گا جس کم cross examination دیتے ہیں پھر وہ اپنی assessment کرے گا کہ آیا آپ ایک genuine couple ہیں یا نہیں تو میں آپ کو یہ نہیں کہ سکتا کہ جی کوٹ میں کیا ہوگا بکیوز وہ performance پہ ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ ویٹ رکھتی ہے کہ آپ کا بچہ ہے اور اتنے ایس ہی اس لئے کہ ہوم آفیس یہ بول رہا ہے آپ یہ بول رہے ہیں جس کی بات جج کو زیادہ جس میں دم نظر آئے گا جج اس کو ویزا دے دے گی پھر آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی بہت ریفیوزر لیٹر پر دیکھتا ہوں ہوم آفیس لکھتا ہے آپ سیپریٹ انٹیٹی ہوتی ہے تو اس لیمیٹڈ کمپنی کی ٹرانزیکشن آپ اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے نہیں کر سکتے اگر آپ نے بزنس کے لیے بنائی ہے لیکن جو سیلف امپلوئیڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بزنس کے ایکٹیویٹی اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں بھی کر امید کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کے لیگل ریپیزن ٹیٹیویٹیو ہیں وہ یا اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے کہ ایچ ایمار سی کی ویب تاریخ بھائی میرے دو قویشن ہیں آپ سے ایک تو میرا یہ قویشن ہے کہ آپ ابراوڈ کتنا عرصہ پہلے ویزا ایکسپار ہونے سے پہلے آپ ٹیول کر سکتے ہیں سیفلی کہ وہ اونس سنا کریں آپ سے ایک تو سوال میرا یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ میری وائیس کا ہیس ایم پی لگا تھا اپرو دو زار بارہ میں اس کے بعد میں ختم کر آئیل آر میں آگیا تھا تو انہوں نے پھر وہ ویزا اس میں چلا گیا تھا اس کے بعد میرا آئیل 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 لگ گیا تھا اس کے بعد ایف آر او کی تھا دو سال پہلے تو ان کا ایف آر او ویزا لگا دو سال سے ان کی ایک سن چن چن بر میں تو خائل لی مجھے بتائیں کہ ان کا فردر ان کا کون سا ویزا ہم اپلائی کریں گے اور اس کے لئے پروسیس ہو مجھے صرف دو باتیں بتا دیں جب آپ نے اپنی وائیف کا ایف ایسا کرتا ہوں میں آپ کو information دیتا ہوں اور آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو ہے بات 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 اگر آپ ویزا ایکسپائر ہونے لگا ہے تو اگر لیف لیف ویزا یا یا ہیومن رائیٹ کے آپ دو دن پہلے بھی لینڈ کریں اس کنٹری کے اندر لیکن لوگ تھوڑے سے گھبراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار وہ تنگ کرتے ہیں سوال جو آپ بہت پوچھتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا تو 28 دن کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں تو لوگ یہ جلدی سے 28 دن کے اندر اپلائے کر دیتے ہیں یا کچھ لوگ اگر ٹرائیول کرنا بھی چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ منت پہلے آ جائیں تاکہ اگر ہوم آفیس کچھ کہے بھی تو وہ آگے سے کہ سکتے کہ جی اگلے 28 دن سے پہلے ہم تو ویزی اپلائے نہیں کر سکتے تھے اس لئے ہم اب کرنے لگے ہیں تو کہنے کا مطلب کہ ایس ہم کچھ اپنی مرضی ہے لیکن کوئی اس کے اندر گائیڈ لائن نہیں ہے اس اگین یہ نومل ویزی کی بات ہو رہی ہے پھر آپ نے ایک مجھے بات بولی کہ میں لانگ ریزیڈنس کے اندر چلا گیا اب میں آپ کو تھوڑی سے ایک بات سمجھا دوں پہلے آپ کا پھر اس کو چھوڑ دیں اگر آپ ہم پھر روٹ پہ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ہم پھر جنرل کے روٹ پہ سیٹلمنٹ اپلائی کرتے ہیں تو جو دو سال آپ کے سیٹلمنٹ سیم ٹائپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو دو ہزار بارہ کے بعد آئے ہیں منت مجھے یاد نہیں آرہا جو دو ہزار بارہ کے بعد آئے ہیں ان کو پانس سال پورے کرنے یعنی دھائی پلس دھائی سو کہنے کا مطلب کہ پوائنٹ بیس سیسٹم کے تحت سیٹلمنٹ لی ہوتی تو آپ کے دیپینڈنٹ کو اس طرح سیٹلمنٹ ملتی پھر آپ اکثر لوگ ہیں جو میں دیکھتا ہوں جو پوائنٹ بیس سیسٹم کے اندر ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ان کے پانس سال ایکسپائر ہوں یا ایکسپائر ہونے بھی لگے ان کے ٹین یر لیگلی پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ 10 year long residence کی بیس پہ سیٹلمنٹ لیتے ہیں اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ 10 year long residence کی سیٹلمنٹ اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایک individual application ہوتی ہے اس میں آپ اپنے dependents add نہیں کر سکتے اب کیونکہ آپ نے day one جنرل یا HS پی unless they have done 10 years تو ایسے معاملوں میں جو home office کی پہلے بھی policy تھی کہ آپ FLRM apply کرتے ہیں اپنی wife کے لیے اور بچوں کا اس طرح dependent یعنی کہ آپ کہ جیسی settlement میرے میری wife کو spousal ویزا دے دیں جس میں آپ نے 18600 اب کے law میں requirement meet کرنی اور ہے کہ spousal route apply نہیں کیا گیا کس وجہ سے نہیں apply کیا گیا ہم advise کرتے ہیں فر ایم apply سیٹلمنٹ کے 10 year کے اوپر اب FLR ہوئی ہے تو آپ کو دی بھی ہوگی تو انہوں نے کہا ہوگا آپ چیک کر لیں پیپر ورک میں کیونکہ آپ کی application دوزار بارہ کے بعد اس وقت لاؤ چینج ہوگیا تھا کہ ڈھائی سال کے ویزے ملیں گے اور 10 years بعد آپ کو سیٹلمنٹ میں مین آپ کی wife کو ملے گی تو پیچھلے پہلے کتنا ٹائم ہو ہے بر جیسے ان کے 10 years ہو she can make it کھنے ان کے اپلک کھ تایم ہے انشاءاللہ تااللہ i'll see you on the other end of the break